مکڑ جال میں فس رہا ہے چاہے وہ ایم آئی سے لے کر پیٹرول ڈیزل کے دام ہو اور تمام چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں روز مرہ کی زندگی میں جس کا استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں وہ کیسے آپ سے اور ہم سے اب دور چھالا جائے گا روپے میں لگاتار گرابٹ کا دور جاری ہے آج ریکارڈ بناتے ہوئے روپیہ ڈالر کے مقابلے انہتر کے قریب پہنچ گیا فوڈ سیکیورٹی بل پاریت ہوتے ہی اس نے راج کوشی خرچ کے بوسطلے شہر بازار بھی دب گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چار سو باسٹھ انکوں کی گرابٹ کے ساتھ سینسیکس بھی سترہ ہزار پاسو پانچ کے آکڑے پر پہنچ گیا اور دس گرام سونے کی قیمت چونتیس ہزار چار سو بیس روپے تک پہنچ گئی اب سوال یہ ہے اگر دیش کی ارث بیوستہ آئی سی ایو میں ہے اور روپیہ وینٹی لیٹر پر پہنچ گیا تو اس کے لیے کون ہے زمدار بے شک کھانے کی گارنٹی ملنے کے بعد دیش کے اسی کرون لوگوں کو چاول کے بھو اور گیا ایک روپے سے تین روپے کے بیچ مل جائیں گے لیکن سوال ہے کہ کیا عام آدمی صرف چاول کے ہوں کھا کر ہی زندہ رہے گا چڑھتے ٹالر اور گرتے روپے نے یہ نوبت پیدا کی ہے کہ چاول کے ساتھ نہ تو دال ملے گی اور نہ سب سے دنیا میں دالوں کی تیس پیستی خپت بھارت میں ہوتی ہے اور قریب اتنی ہی ماترہ میں یہ آیات بھی ہوتا ہے کیونکہ دیش میں دالوں کی پیداوار مانگ سے کم ہے لہٰذا دال آیات کرنے میں بھارت کو ڈالر خرش کرنے پڑتے ہیں اس لئے پہلے کے مقابلے اب دال مگانا مہنگا ہوگا اور دال کی قیمت پڑھنی تین ہے عام آدمی کی تھالی سے سبزی بھی گائب ہوگی کیونکہ ٹیزل کے دام پڑھنے کے بعد 20 سے 45 پیستی مہنگی سبزیوں میں اور آگ لگے گی کھانے کا تیل بھی بڑی ماترہ میں آیات ہوتا ہے جو روپے کے کم سور ہونے کے بعد اور مہنگا ہوگا تین روپے تک دیزل کے دام پڑھانے کے تیاری ہے اور پیٹرول کا بھی مہنگا ہونا تائے ہے سینجی کی بھی قیمتیں پڑھیں گی اور رسوئی گیس بھی 10 سے 50 روپے سیلنڈر تک مہنگی ہوگی آنے والے سمیے میں پیٹرول 85 روپے لیٹر کا لیول کراس کر سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ آپشنز ہمارے پاس بچیں گی نہیں پیٹرول 85 کا لیول بھی کراس کر سکتا آنے والے سمیے میں ڈیزل اور سوئی گیس سب مہنگی ہو سکتی ہیں اور ہر چیز جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ مہنگی ہو سکتی ہے ایک آم پانی کی بوتل ایک چائے کی پیالی کھانے کی تھالی مہنگی ہو سکتی ہے کھانے پینے میں اگر آم آتنی کٹوتی کر کے گھر کے بچٹ کو تھوڑا بہت ٹھیک کر بھی لے تو کرانے کے دوسرے سامان بچٹ بگاڑنے کے لیے مہت بائے کھڑے رہیں گے ایف ایم سی جی کے سارے سامان مہنگی ہونے تیہ پیٹرولیوم اور آیات ہونے والی چیزوں سے بننے والے سابن ڈیٹرجن ڈیوڈرنٹ اور شیمپو بھی مہنگی ہوگی کھات مہنگی ہوگی جس سے کساروں کی لاغت پڑھے گی اور کھیتوں میں پیدا ہونے والی چیزیں مہنگی ہوگی یہ ایک دم فسیلی پوزیشن ہے اگر سرکار تیل کی قیمت بڑھاتی ہے تو ایک مہنگائی بڑھتی ہے ایک جو پبلک ہے ان کا اسنتوش ہوتا ہے اور اگر نہیں بڑھاتی ہے تو فسکل ڈیفیشٹ بڑھتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو کروڈ کی جو پرائزیز ہیں وہ ڈالر ٹمز میں اتنے نہیں بڑھے ہیں جتنے کی روپے ٹمز میں بڑھے ہیں کیونکہ روپےہ کنٹینوسلی ویک ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آم آدمی پر ہی مضبوط ڈالر اور کمزور روپے کی مار پڑے گی کمپنیوں کو بھی آیت کرنے کی بھاری قیمت چکاری ہوگی جس سے ان کے اتپاد کم ہوگی اپنے اتپادوں کی قیمت کو پرتیوگی بنایاں رکھنے کے لیے کمپنیاں خرچوں میں کٹوکی کریں گی لہٰذا نیجی شیطروں میں نوکری میں کٹوکی ہوگی نئی نوکریوں ملیں گی نہیں اور پرانی نوکریوں پر گاچ کریں گی یہ سرکار نکم بھی ہے انہوں نے مارکٹ میں کوئی کانفیڈنس تیار کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں کال جو بات ہوا تھا پارلمنٹ پر باتچی ڈسکشن ہوا تھا ادھر بھی جدن برم بکواس کیا سرکار ہاتھ اٹھا رہے ہیں مارکٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ارے مارکٹ کیا ہے مارکٹ کو انفرز کرنے کے لیے کچھ کرو انہوں نے بجار کو اپور چھوڑ دیا ہندوستان کو بھمش کو بجار کو اپور چھوڑ دیا عام آدمی کا سکچین سب کچھ روپیہ چھین لے گا پردی ڈالر ستر کی طرح بڑھتے روپیہ کی وجہ سے کاریں اور مہنگی ہوگی تو آیات ہونے والے سارے الیکٹرونکس گوڈز چپ کٹنے کو تیار ہوں گے کمپیوٹر لیپٹوپ ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ فلیچ ٹیلیوزر بھی عام آدمی کی پہنس سے پاہب ہو جائیں گے روپی اگر انسٹیبل رہا تو انفلیشن بڑھے گا انٹرس لیٹ بڑھے گے بینکنگ سیکٹر کو ہٹ ہوئے گا ایکنومی کو ہٹ ہوئے گا عام آدمی کا cost of living آج اگر روپی کی ویکنس کے حساب میں سمجھا جائے تو بیس ٹکا اور cost بڑھ جائے گا یہ کوئی بھی دیش کوئی بھی پرائم منسٹر کوئی بھی کنٹری یہ tolerate نہیں کرے گا crisis of confidence ہے اور لوگوں کو لگتا ہے یہاں سے problem اور بڑھ سکتے ہیں کیونکہ crude oil کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہم کو import کرنا بھی مہنگا ہوتے جا رہا ہے کیونکہ dollar کا بھاو بلتے جا رہا ہے تو local میں اس کی قیمتیں بہت ہی بڑھ جائے گی اور جس کی سیدھی اثر inflation پہ پڑے گی اور ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی as it is we are close to 9 and 10% تو inflation کے تو آنے والے دینوں میں اگر یہی حال رہا تو شاید اور بھاری inflation دیکھنے کو ملے گا سوال ہے کہ کیا دیش پر سب سے بڑا عارفک سنکٹ آنے والا ہے کیا دیش عارفک آبادکار کی طرف پڑھ رہا ہے روپے کا گرنا چہڑنا اب بازار کا کھیل نہیں رہا اب یہ عام آدمی کی روزی روٹی چھیننے پر آمانا ہے ڈلی سے منیش کمار کی ساتھ سنکیت پاٹھک ممبئی نیوز 24 اور روپے کی قیمت میں جس طرح سے گرابت کا روخ ہے ظاہر طور پر آنے والے دنوں میں ہم پر آپ پر اس کا اثر پڑے گا آپ کے سامنے یہ تصویر ہے کس طرح سے ہم اور آپ اس مکڑ جال میں فسنے جا رہے ہیں لیکن کیسے سیاست ہو رہے یہ روپے پر وہ ذرا دیکھئے اگر جوڑ 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 جستی کرنے کا پریاس کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے دیش کو جو تمام گریب ہیں ان کی سوارت ساماجی کھتر میں یا وکاس کے کھتر میں مانف سونگل کے وکاس کے کھتر میں انکلوسیو گروت میں بہت سے چیزوں پر ہم کمجور پڑ جائیں گے سب چیتیت ہیں ویت منتری ہوئی اور یہ بھی کہ روپے میں گریوٹ آئی ہے ڈالر کے مقابلے میں امریکن ڈالر مضبوط ہو رہا ہے ان کی اکنومی کافی صدر رہی ہے تو یہ سب کو چنتا ہے کہ جو انڈین اکنومی ہے یہ امپروف کرے پردان منتری جی نے کئی بار یہ باتیں کی مہمویت منتری جی نے کئی بار یہ باتیں کی اس ارث بیوستہ کے سنکٹ سے نکلنے کا ایک ہی اپاہ ہے اور وہ ہے کہ آپ چنہ میں چلیے یہ سرکار استفادے یہ سرکار نکم بھی ہے انہوں نے مارکٹ میں کوئی کانفیڈنس تیار کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں کال جو بات ہوا تھا پارلمنٹ پر بات چی ڈسکشن ہوا تھا ادھر بھی جدن برم بکواس کیا روپیاں گر رہا ہے آج حالت یہ ہو گئے کہ بائیس سال کی ادھروادی نیتیوں کے چلتے جو لوگ کہہ رہتے ہیں بھارت کی اکانومی آئی سی یو میں ہے بینٹی لیٹر پر ہے اور نمان مہن سنگھ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ چی دن برم کو سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح سرکار خرچے کر رہی ہے اور نئے نئے خرچوں کی کوشش کر رہی ہے پونجی کہاں سے آگے سے چندہ نہیں ہو رہی ہے دیش کی بری حالت ساری جنتہ محسوس کر رہی ہے چاہے وہ کسان ہو مجدور ہو بیعپاری ہو انڈسٹلسٹ ہو کارپریٹس ہو یہ سب جان رہے ہیں سب محسوس کر رہے ہیں کہ باجار پوری طرح دیش کی اکانومی بیٹھ گئی ہے ہر ایک منتی نے یہ کہہ دیا کہ پانسو ٹھن سو نا بیچے دیجئے جس سے گھاٹا پورا کر دیں تو جب اس سوچ کو اس سرکار نے لے لیا ہے تو میں تو کہتا ہے بھاگوان بچہ ہے اس سوچ کو دیش کی جنتہ کو سوچنا چاہیے دیش ایک طرح سے ارثی کعپات کال سے دو چار ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے ہمارے ارث شاستری ہیں پردھان منتری جی ہمارے ارث شاستری ہیں تمام سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ لیکن ایسے ارث شاستری جو کہ بنتا دھار کر رہے ہیں دیش کا تو اس سرکار کو تو مسٹر بنتا دھار کا خطاب دینا چاہیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس سیاسی دعو پیچ کے بیچ آخر عام آدمی کہاں ہے تمام پہلوں پر ہم چرچہ کریں گے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جے پی کے ورشت نیتا ہے پرکاش جاوریکر صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواغتھے سراب کا سوریش کیشوانی پروکتہ ہے کانگریس کے آپ اور ارثی کماملوں کے جانکار ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوگی اور دیویندر شرما ارث شاستری ہیں ان سے بھی ہم اس مسئلے پر بات چیت کریں گے پہلا سوال پرکاش یہ آپ سے ہے میرا اگر ہم دیوالیے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کون ہے ذمہ دار اس کے لیے پوری طرح سے کانگریس نیت یو پی اے سرکار جمعہوار ہے کیونکہ آج روپے کی قیمت کیوں گھٹ رہی ہے بہت سارے کارن ہیں اور ہر کارن کا مول کانگریس کی ناکامی میں ہے پہلا کارن یہ ہے کہ آیات نیریات وی اپار کا سنتولن بگڑ گیا ہے کیوں بگڑا سمجھ رہتے انہوں نے اپائی نہیں کیے جس کول کا اپار بھنڈار بھارت میں ہے اس کی کھدانے اگر پاردرشی طریقے سے باٹتے تو کول کے آیات کا مددہ نہیں جاگتا اور کول تو ہم میریات کرتے ہوں گے لیکن انہوں نے جس طرح سے کھایا کوئلے میں اور جس اپاردارشی طرح سے کام کیا اس کے کارن کول پہلا دوسرا کھاڈیا نتیل ہے پھر الیکٹرونک گوڈز ہے ابھی ساری جگہ یہ سیٹ ٹاپ باکس لگانے کو کہے کوئی بڑی ٹیکنک نہیں ہے لیکن سرکار نے بھارتیہ ادیوک کو وشواس میں لے کر بھائی کروڑوں لگنے والے ہیں آپ کریے یہ نہیں کہا یہ ہر ایک سیٹ ٹاپ باکس چین سے آیا تو پہلا مددہ دوسری بات ہے کہ جو ٹیکسیشن کے بارے میں نرنے ہوئے اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنسی دنیا کا چلا گیا ٹھیک ہے میں میں سمجھ گیا آپ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں پرکاس جاوڑکر صاحب میں سمجھ گیا سریج کے شوانی بھی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے آپ روکتہ ہیں اور آرثی ماملوں کے آپ جانکار بھی ہیں سریج یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ روپے پر آپ انکش نہیں لگا پا رہے ہیں کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے سرکار ہے ہی نہیں کیوں اس طرح کی تصویر نظر آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی گلت فہمی ہے کہ سرکار ہے ہی نہیں مجھے دوسری بات ایک بہت سرپرائزنگ اور آشتری جنگ لگ رہی ہے کہ آپ سب لوگ یہ مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ روپے کی ویلیو جو انٹرنیشنل کرنسیوں کے کمپیریزن میں ہے وہ ہی ایک ماترہ ہمارے پاس ایگزامینیشن کا ذریعہ ہے کہ ہماری ایکونومی ٹھیک ہے یا نہیں ایک سمجھ ایسا تھا سو سال پہلے انیس سو سترہ میں کہ ایک روپے کے تین ڈالر ملتے تھے ایک روپے کا دس گرام سونا ملتا تھا لیکن آدھا بھارت بھخا رہتا تھا ہمارے دیش کے اندر اقال پڑتا تھا گاؤں کے گاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے نہ روڑ تھے نہ ریل تھی اور بھارت بے حال تھا پھر بھی ہم کہتے تھے ہماری جو پاپیلیشن تھی مطلب یہ مانکے چلیں آپ جو ترک دے رہے ہیں اس کے مطابق ساری پرائیسز نہیں بڑھے گی ہر آیاتی چیز کی قیمت نہیں بڑھے گی آج الیکٹرونک گوڑ سے لے کر سب کچھ اگر خادیا نتیل بھی آیات ہو رہا ہے تو کیا اس کی قیمت نہیں بڑھے گی اور اس کو مہنگائی سے رہا دینے کے بجائے آپ بڑھا رہے ہو میں تو سیدھی بات کرتا ہوں ایک ورک آپ نے تیع کیا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایک حصہ بننے والے ہیں جو انٹرنیشنل گلوبل ٹریڈ ہے اس میں جو آپ کو حصہ داری ملنی چاہیے وہ حصہ داری کے لیے آپ کوشش کرنے والے ہیں آپ نے یہ تیع کیا کہ آپ کی ایکنومی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جوڑی ہونی چاہیے کیونکہ آپ انٹرنیشنل حصہ بننا چاہتے ہیں تو جب آپ کے پاس ڈالر آئے اور آپ کے باون ٹریپن سے روپیا گھٹ کے جب چالیس روپیا ہو گیا تب تو آپ نے بڑی خوشیاں منائی اور آج جب ایشین کرائیس چل رہی ہے سیریہ میں آج کیا ہونے والا ہمیں پہا رہی ہے سریعہ ہمارہ ساتھ ایک اور عرف شاسطہ گیا چھوٹی سٹیپنی پہ لینا چاہو گا دیو اندر جی آپ اتفاق رکھتے ہیں سریش کشوانی جو باتیں کر رہے ہیں اسے دیکھیں یہ پولٹیکل اس کا ٹائم نہیں ہے رینگلنگ کا ایتھنگ مور ایمپورٹنٹس کی ایسا کیوں ہوا میرا یہ ماننا ہے کہ بیسکلی یہ کورپریٹ اور پلانرز اکانومیسٹ کا ہمارا جو نیکسس تھا اس نے ہمارے کوئی ایمپوریشن ایسا دیا کہ گروتھ ہو رہی ہے ہمارے دیش میں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن سچائی یہ تھی کہ باہر سے امریکہ نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیا دو جار آٹ کے بعد وہ جو نوٹ چھاپے ڈالر چھاپے اس سے ایزی منی آئی ایزی منی جو بھارت میں انویسٹ ہوئی تو ہمارے جو گروتھ بڑھ گئی اور جب انہوں نے باپیس لے ریا اب ان کے اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ واپس لے رہے ہیں وہاں نے کھیچ لیا تو وہاں بھی انٹریسٹ ریچ بڑھ گئے تو کمپنیاں واپس پیسہ لے کے جا رہی ہیں تو ہمارے دیش کا اب اصلی گروتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے میرا سوال اب آپ سے ہے سورش کشوانی صاحب کانگریس کیا پروکتہ ہے جس طرح سے بھشتہ چار کے کچھ آروپ لگے پچھلے کچھ مہینوں اور سالوں میں سرکار کے اوپر اس کے بعد پالیسی پرالیسس کی اس پر کی نظر آئی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں آج جو آرثی بدحالی کی کگار پر ہم کھڑے ہیں اس کے لیے ذمہ دار ہے آروپ لگنا ایک بات ہے سچائی اور بات ہے اس لیے میں اس کے وستار میں نہیں جاتا ہم تو بات کریں گے آج ہماری ایکونومی کی سٹرنٹھ کیا ہے اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں ہمارے پاس جب ہم نے شروعات کی ہے اس وقت جب ہمیں آزادی ملی ہے اس وقت ہماری ایوریج ایج بائی سال ہوتی تھی آج وہاں سے بڑھ کے ستر کے اوپر چلے گئے ہیں ہم نے جس سکار کا لوگوں کو آج کیا انڈیکیٹرز ہیں جن کو ہم پوزیٹیو مانیں یہ بتا ہے آزادی کے وقت آپ نہ جائیں وہ تو نریندر موڈی بھی کہتے ہیں کہ 1947 میں دیش جب آزاد ہوا تو ایک ڈالر کی قیمت ایک روپے کے برابر تھی آپ آج کی بات کریں پوزیٹیو کیا ہے ہماری ایکونومی میں نریندر موڈی کیا کہتے ہیں اس سے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا مجھے ارث ویوستہ میں کوئی چیز نکاراتمک دیکھتی نہیں ہے آپ مجھے نکاراتمک کونسی چیز ہے اگر آپ کس کو روپے کی سوریش کشوانی کونگرس کے پروکتہ ان کا کہنا ہے کہ سب بڑھیا ہے سب درستہ ارث ویوستہ میں کچھ نکاراتمک نظر نہیں آ رہا ہے نہیں ایسا ہے جن کو یہی سورگ لگتا ہے تو انہیں میں کیا کہوں میں کہوں مبارک ہو سو واسطوکتہ ہے جو جنتہ مہنگائی جھیل رہی ہے اور جنکار مہنگائی کا اور بوجھ پڑے گا جن کے جابز جائیں گے اور ایک کے نہیں جائیں گے لاکھوں لوگوں کے جائیں گے آنے والے تین مہنے میں اور جب آنے والے تین مہنے میں ایک سو چالیس بلین ڈالر کا بھکتان کرنا پڑے گا جو کمرشل بورنگز اور باقی سب لیے ہیں ڈالر کہاں سے لاؤ گے یہ تو آپ کا آدھا کھجانا کھانی کرنا پڑے گا کیا کروں گے یہ صحیح سوال نہیں کسی کو لگتے ہیں پرکاہ جی آپ لوگ شاسن میں تھے کیندر میں تھے آپ کے ویت منتری اشونت سنہ تھے انہوں نے آج ایک بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کی ستی کسی اور دیش میں ہوتی تو جنتہ سڑکوں پر چلی آتی اور دوبارہ سرکار کو چننے کے لیے کہا جاتا جب اس طرح کی بیانات آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ارث بیوستہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ستہ میں واپسی کی چندہ ہے نہیں میرے بات میں عویس صاحب کو کیوں لگا میں نے تو سوال پوچھا کہ ایک سو چالیس بلین ڈالر یہ جو سورگا محسوس کر رہے ابھی بھارت میں نندنون محسوس کر رہے وہ ایک سو چالیس بلین ڈالر تین مہینے میں کہاں سے لائیں گے یا بیاج بڑھا کر اور بوش بڑھائیں گے یہ بتانا پڑے گا اور میں نے چھدنبرم جی کو ایک سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کہاں رکے گا روپیہ ستر پہ بہتر پہ پچتر پہ اسی پہ یا سو پہ کہاں جائے گا روپیہ ہمارے ساتھ ایک ہاتھ شاستی بھی ہے دیویندر شرمہ جی دیویندر جی کیا آپ کو دیکھتا ہے آنے والے دنوں میں روپیہ کہیں پر رکھتا ہوا دیکھیں اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں کہ روپیہ جس سلائٹ پہ ہے اس پہ اور بھی نیچے جائے گا لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ نے پہلے اپنے پیکج میں دکھایا تھا کہ سونا بیچنے کی بات ہو رہی ہے سونا بیچ کے ہم کیا کریں گے ہم پیسہ لے کے دیش میں رکھیں گے پیسہ چاہیے آپ کو انویسمنٹ چاہیے سرکاتین مکنے لے بیاند یادے بندر جی کی سونا ہم گر بھی رکھتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پیسہ ہونا ہم کرتے بھی ہیں تو بیسکلی انویسمنٹ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں دس لاکھ کروڑ روپیہ یعنی ایک سو پچھتر بلین ڈالر کا کیش ریزرپز جو ہے کورپوریٹس نے ہورڈ کیا ہوا ہے اپنے لیچے دبایا ہوا ہے ہم اس کو کیوں نہیں باہر نکالتے جب ہمارے دیش میں کرائیسز ہے تو کورپوریٹس کے پاس کیوں اتنا پیسہ ہو ایک بات تو یہ ہے جو اس کو باہر نکالنا چاہیے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایڈل منی ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال سرکار نے پانچ لاکھ تیہتر ہزار کورڈ روپے کا ٹیکس کنسیشن ریونیو فورگون میں کورپوریٹس کو دیئے ہیں پانچ لاکھ تیہتر ہزار کورڈ روپے تب سینسیشن نیچے نہیں گرا سینسیشن ابھی گرا صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہ ان کو فورڈ سیکیورٹی بل نجر آتا ہے لیکن ابھی سچائی یہ ہے کہ پانچ لاکھ تیہتر ہزار کورڈ روپے کو اگر ہم باپیس لے رہتے ہیں ہم بڑا کرتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم چار لاکھ کروڑ ہوگا جو ہم آرام سے اپنی ایکانومی کو باپیس لائیں گا روپیہ ہمارا مجبوط ہوگا تو ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ چلیئے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں روپے کی صحت درست ہو لیکن بڑا سوال تو اب یہ ہے کہ جو آئی سیو میں روپیہ جا چکا ہے کیا وہ جنرل وارڈ میں بھی آنے والے دنوں میں آتا ہوا دیکھ رہا ہے